امید ہے آپ فریشت اور تازہ پر سکھون ہوں گے ریلیکس ہوں گے طاقتور ہوں گے موضوع ہے کیا اچھے سوچ سے اچھی زندگی بنتی ہیں صرف ہم اچھائیوں پر آج بات کریں گے انسان کے ایکسلنسز پر بات کریں گے سائنس کے حوالے سے بھی اس پر بات کریں گے اور مذہب کے حوالے سے بھی اس پر بات کریں گے اور دوسری جتنے بھی ٹیکنیٹ سے دنیا کی کہ اچھے سوچ سے اچھی زندگی کیسے بنتے ہیں آپ خود ہمیں کال کریں گے بتائیں گے ہمیں رائی دیں گے ہمیں کہ کیا اچھے سوچ سے اچھے زندگی بن سکتے ہیں اور اگر نہیں بنتے ہیں اچھے سوچ سے تو کیا کیا جائیں تھاکہ ہمارے سوچیں اچھی اور ہمارے زندگی اچھی ہو جائیں اور اچھی بن جائیں تو پیچھلے پرگرام میں ہم نے نیت کی بات کہتے کہ نیت کیا عمل داخل زندگی میں کیسے ہوتے اور آج ہم سوچ کی بات کرتے ہیں ایک نیت ہوتے ہیں ایک سوچ ہوتے ہیں سوچ بھی تقریباً نیت کی کٹیگریز میں آ جاتے ہیں اچھے سوچ اچھے زندگی اور اچھے زندگی کیسے کس طرح کہ ہم اپنے سوچ کو بہتر سے بہتر بنا سکے اور اپنے زندگی کو بہتر کر سکے اب ہم آتے ہیں سائیکلوجی کے حوالے سے کہ انسان جیسے سوچتے ہیں ویسے زندگی کیسے بنتے ہیں پیرا سائیکلوجی میں یہ میں نے پڑھا کہ جیسے ہم سوچتے ہیں ہمارے زندگی ویسے بنتے ہیں تو کیا اچھی سوچ سے اچھی زندگی بن جاتے ہیں کیا ایسے پوسیبل ہے جو اچھے سوچ ہو انسان کے اور اچھے زندگی بن جاتے ہیں یہ آج ہم صرف اسے بھی بات کرنا چاہتے ہیں کہ کیسے جیسے سوچ ویسے زندگی ایسے کیسے پوسیبل ہے کچھ لوگ تو سوچ کے بارے میں جھانتا بھی نہیں ہیں کہ وہ سوچ کام کرتے ہیں وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ کھئی نہ کھئی سے اس کے زندگی میں کوئی شخص کوئی چیز کوئی بھی چیز شامل ہے وہ کروا رہے ہیں ان سے اللہ نے ہمیں انسان کو دین کے حوالے سے بات کرتا ہے یہاں پر کچھ ان کے مذہب کے بات آ جاتا ہے دین کے بات آ جاتا ہے کہ سب کچھ اللہ کرتے ہیں لیکن تو پھر جو سب کچھ اللہ کرتا ہے تو انسان کی کیا ایڈیوٹی لگائی ہیں انسان سے کیا کروا رہے ہیں اب انسان سے کیا کروانے کے لئے انہیں نے اچھے صلاحیت دی ہوئے اور وہ ہے اچھے سوچ جس سوچ کے سرے وہ اپنے زندگی کو بہتر سے بہتر کر سکتا ہے معمولی سے بات ہوتی ہے اس میں بہت معمولی سے بات ہے کہ ہم اپنے زندگی کو کیسے بہتر کر سکتا ہے کس طرح ہم سوچ کو بدل سکتا ہے سوچ کے بدلے کے جو بات ہوتی ہے کبھی کبھی ہمارے زندگی میں تبدلیہ ہم نہیں چاہتے ہیں ہم جس سوچ کے ساتھ عادی ہو چکی ہے وہی سوچ ہماری زندگی بنتے ہیں اب دین میں اللہ نے یہ فرمایا کہ آپ اچھے سوچ رکھیں ہر انسان کے لئے اور ہر چیز کے لئے اچھے سوچ رکھیں تو اچھے سوچ سے انسان کو بہت سے پھل یعنی میٹھا میٹھے میٹھا جو ہے نا جو میٹھے سوچ سے میٹھا پھل ملتے ہیں میٹھاس ملتے ہیں زندگی میں مسترہت سے انسان کو میٹھاس ملتے ہیں زندگی میں اور سوچ اب جتنے لوگ ہیں جو بد عمل کرتے ہیں سائنس کے حوالے سے ہم بات کریں گے جو بد عمل کرتے ہیں ان کے سوچ پیچھے سے ان کے سوچ میں وہ چیز ہوتی ہے کہ وہ انہیں عمل بورا کرنا ہے اور پہلے سے ان کو پتا ہوتا ہے ان کے لا شعور میں ہے کہ انہیں نے سوچ غلط رکھا ہے تو غلط انہیں نے کہا اچھے سوچ اب ہوتی ہے تو اچھے عمل آپ کے ان کانشس سے اچھے عمل جو ہے اچھے سوچ ان کانشس سے آتے ہیں اور آپ سے کرواتے ہیں وہ کام جو اچھے ہیں اور اچھائی میں انسان کو قلب سکون ملتے ہیں ریلائکسیشن ملتے ہیں اور اس کی وجہ سے انسان کے زندگی بنتے ہیں کیونکہ ذہنی صلاحیتیں کام کرنا شروع کرتے ہیں بوڑی کام کرنا شروع کرتے ہیں اور سچ میں اور اچھائی میں اچھے سوچ میں آپ کو پتے آپ کو بہت کانفیڈنس ملتے ہیں آپ کو آپ کے خود اعتمادی میں پڑھ جاتے ہیں تو سوچ کیسے آپ ہمیں کال کریں گے اور کال سے ہم آپ سے پوچھیں گے کہ سوچ آپ کے اپنے سوچ کیسے ہیں اور آپ کیسے زندگی میں کیسے بسر کرتے ہیں کیا آپ کے سوچ اچھے ہیں آپ کے فیملی کے ساتھ آپ کے بڑے اچھے ریلیشنز ہیں آپ کے دوستوں کے ساتھ آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ آپ کے بزنس کی جو تعلقات ہیں ان کے ساتھ آپ کے اچھی تعلقات ہیں کیا آپ کی سوچ اچھے ہیں کیونکہ سوچ سے بنتے ہیں یہ سارا کچھ جتنا بھی چیز ہے آج کے جو انسان کا دارمدار یعنی میٹا فیزیکل سائنس زل سائنسز میں یہ ریسرچ کے مطابق جتنے بھی انسان کی کردار ہے اچھے اور برے وہ سوچ کی ہیں تو سوچ کیسے اور سوچ کیا ہے آپ کے آپ ہمیں بتا دیں گے اور ہمیں کال کریں گے اور کال کے بعد ہم انشاءاللہ آپ کے ایک کال ہوت پہ ہیں ایک کال ہوت پہ ایک کال لیتا ہے پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے اسلام علیکم علیکم السلام علحمت اللہ حضرت پہ کیا اللہ سب خریف ہے الحمدللہ کا شکر اللہ کا کرم ہے اچھے سوچ اچھے زندگی کیسے ہم اچھے زندگی گزار سکتے ہیں کیا سوچ کا عمل دخل جو ہے زندگی میں کیا اچھے سوچ سے حقیقت میں اچھے زندگی بنتے ہیں الحمدللہ اکل میں اللہ تعالی نے دیا ہی سوچ کو دیتے ہی تو اچھے پر محروفات بنایا اور سوچ کا تعالیٰ اگر صحیح استعمال کر لے آدمی تو اس کی زندگی بھی اچھی ہو جاتی ہے دنیا کی زندگی بھی اچھی ہو جاتی ہے اور آخرت کی زندگی بھی اچھی ہو جائے گی جو ہمیشہ میں سے رہنے والی ہے ماشا اللہ یہ زندگی جو ہے وہ تو فتم ہو جائے گی یہ زندگی اللہ تعالی بھی بنا جاتا ہے جس کی سوچ سوچ کا تعالیٰ یعنی موٹی بات ہوتا رہا ہے من کی سوچوں سے انسان کے اندر کے جو اللہ تعالیٰ نے سکر لیے ہیں وہ روشن میں ہونے کے بجائے تاریخ ہونا چنو ہو جاتا ہے جس سے بھی مفتی بھرتی ہے پھر تینچن بھی ہوتی ہے پھر بہت تاری قرامی آتی جسم کے اندر آجاتی ہیں اور دیماغ کے اندر آجاتی ہیں جس کو جس کو یعنی کیور کرنا پر مشکل ہو جاتا ہے جب تک کہ اپنی سوچ کو سیکھنے کرتا ہے صحیح تو آپ کا مطلب ہے کہ اچھے سوچ سے اچھے زندگی بنتے ہیں یہ شک بے شک اس میں کوئی شک والی بات ہی نہیں اس میں کوئی شک والی بات ہی نہیں سوچ اتل سوچ تعلقی جسم کا تعلقی سوچ کے ساتھ ہے اچھا احضار بھی تعلق سوچ کے ساتھ ہے اور دنیا کے ساتھ تعلق بھی سوچ کے ساتھ ہے اگر سوچ کو صحیح انسان رکھے تو سامنے آلے کے سامنے آلے کے تعلق جائے وہ بہتر بنے گا حالاتی سوچ اس کے بارے میں یا سامنے آلے کے بارے میں آپ کو چیز ہوگی آپ کو وہ تعلق بن نہیں ہی نہیں سکتا کچھ لوگ ہیں جو کچھ لوگ اللہ کے ساتھ بھی تعلق ایسے ہی ہے نبی باک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی ایسے تعلق ہیں کہ انسان جو ساری زندگی تو نبی باک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتا دی کوئی زندگی بتا دی کہ کس طرح مرتبت کے ساتھ آپ نے اپنی زندگی بزارنی ہے اور الحمدللہ الحمدللہ آپ کے پاس جو اتباب ہمیں ملے ہے جو ہم کو صرف ملے ہے اس صرف کے مرتبک اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو بنانا چاہے تو سوچ بڑی مرتبت اور بہت اچھی سوچ بن سکتی ہے جو دنیا کے اندر بھی اپنی زندگی کو اچھا گزار سکتا ہے اور آخرت میں آخرت کے لیے جو زندگی کو زندگی کو اچھا بنا سکتا ہے ماشاءاللہ آپ مثال کے آپ نے کیا سوچ میں تبدلی ہیں مثال کے آپ جل سائنسز سے پہل ایک تو انسان کا تعلق ہوتا ہے اللہ کی عبادت کے ساتھ ماشاءاللہ ایک تعلق ہوتا ہے انسان کا دنیا کے ساتھ دنیا کے ساتھ تعلق جیسے نیا بیوی کا تعلق ہے بہت سارے لوگ جاتے ہیں ان کے تعلق میں نیا بیوی کے تعلق کے اندر درمیان میں خلا پیدا ہو جاتا ہے صرف موضوع سوچ نہ ہونے کی وجہتے ہیں اگر منتی سوچ چلتی رہتی ہے بیوی شوہر کے بارے منتی سوچ رکھتی ہے شوہر بیوی کے بارے منتی سوچ رکھتا ہے کچھ غلطی انسان کے اندر ہوتی سچ کے اندر ہے دنیا کے اندر کوئی کیا سچ نہیں ہے جو کہ غلطی نہیں کرتا ہر انسان غلطی کا فتڑا ہے بلکل سی یعنی انسان جو جلدباز بھی ہے غلط بھی کرتا ہے یہ بلکل صحیح اپنی سوچ کو مضبط انداز میں استعمال کر دوسرے کی سوچ جو خود بخود ارسمیتر ٹھیک اس کے لیے صحیح صحیح اس کے لیے یعنی ظاہر ہی باٹنی طور سے اتنا بیوار ہو جاتا ہے کہ وہ پتی قابل نہیں رہتا کسی کام کے قابل نہیں رہتا نہ دنیا کے کام کے قابل نہیں رہتا اور نہ وہ یعنی اللہ کی عبادت کے قابل رہتا کیونکہ اس کی سوچیں منتی چڑھ رہی ہیں مضبط سوچیں نہیں تو فارت آلو کے انسان کی سوچ کے ساتھ ہے سوچ کے ساتھ ہے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ سوچ اگر انسان کو مثال کے طور پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ خیال رکھتے ہیں کہ سوچ سے کچھ نہیں ہوتا ہے سوچ ایک مجرد چیز ہے جسے سوچ سے کچھ نہیں ایسے کوئی چیز ہم حاصل نہیں کر سکتا ہے جتنا سوچیں تصور سے تو اللہ کو پا لیتے ہیں لوگ اچھا وہ کہتا ہے جتنا سوچیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے سوچ سے کچھ نہیں ہوتے ہیں تو کیسے آپ ان کو سمجھائیں گے کسی زبان میں سادہ زبان میں آپ کیسے سمجھائیں گے ایسے لوگ بہت سے لوگ ہیں جو اپنے سلائطوں کو انیوز استعمال نہیں کرتا ہے وہ کہتا ہے سوچ سے کچھ نہیں ہوتا ہے سوچ کے ذریعے ہم کچھ کریں نہیں سکتے ہیں عملی کام کرنی شاہیے تو اگر ان کو یہ بتائیں جائیں کہ سوچ جو ہے آپ کی سب سے پہلے تو ان کو سوچ کے طاقت کا پتہ ہو کسی انسان کو پھر وہ صحیح سوچ کر سکتے ہیں اگر صحیح سوچ کا کسی کے پتہ ہی نہیں ہے کہ صحیح سوچ ہوتا کیا ہے وہ کتنا بڑا طاقت ہے صحیح سوچ کتنا بڑا طاقت ہے اور اگر کی فیوچر کو کیسے برائٹ کر سکتا ہے کیسے بہترین بنا سکتے ہیں کیسے وہ سوچ سے وہ اپنی زندگی کو بہترین سے بہترین کر سکتا ہے اپنی شخصیت کی تعمیر کر سکتا ہے آپ کی شخصیت کے بلڈنگ کو بڑا خوبصورت بنا سکتا ہے تو جب تک ان کو پتہ ہی نہیں ہے کسی کو کہ سوچ ہوتا کیا ہے تو کیسے پہ تو آپ یہ بتائیں کہ سوچ کیا اصل کیسے پہلے سوچ کیا ہے انسان کو اللہ پاک نے اللہ پاک نے اشتفل مخلوقات بنایا یہ میں نے آپ سے گلائش کی نا کہ دور چیزوں سے بنایا ایک تو انسان کو دماغ دیا اقل دی اقل اور شعور یہ دور چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان جہاں وہ اشرف بنایا اگر اقل اور شعور کو استعمال نہیں کرتا تو یہ انسان جہاں وہ مثل جانوار ہے جس کے پاس اقل اور سوچ نہیں ہے اگر انسان اقل اور سوچ استعمال کرتا تو اس کے انسان انسان بنتا ہے بنیزبت اس کے پاس ہیوان کے پاس تو اقل اور سوچ نہیں ہے وہ اپنی زندگی کو جس طرح چاہتا ہو وہ گزارتا ہے اس کو اللہ نے اس کو علم دے دیا اس علم سے وہ آپ کو بناتا رہتا ہے لیکن اللہ نے اس کو جو اقل اور شعور دے کے انسان کو اور وہ اشرف کر دیا ہے مثال کے طور پر ایک شیر ہے اس کے سامنے اگر آپ گاس رکھ دے تو وہ نہیں فائے گا ویلکہ میرا سپریر ہے میں نہیں فائیں سکتا اس کو صحیح 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 وہی گوش جو ہے آپ بللی کے سوائے دا گئے تو کون نہیں سکتے گی اس پر ہے نا صحیح 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 اس کے پاس یہ علم ہے اس کے پاس اس کے پاس علم دیا ہے کہ تیزہ تیزی جو خراقعی ہے اور اگر شیر کے سامنے شیر کے سامنے اگر آپ کو ڈالیں گے کینم تو یہ اللہ پاس نے اس کو علم دیا ہمارا علم ہمارے اصل اور شعور کے ساتھ ہے جتنا آپ اس کو استعمال کریں گے اللہ کے علم کو استعمال کریں گے اللہ نے جو علم دنیا آپ کا مطلب ہے کہ سوچ جو ہے یہ انسان کو دیا گیا اللہ تعالیٰ نے اور ہمارے اور علم کا سوچ میں فرق ہے فرق ہمارے اور انیملز کے جو فرق ہے آپ سمجھتے ہیں کہ سوچ پہ ہیں یہ سوچ کے پر ہے اگر 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 شعور انسان کے اندر اگر 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 شعور کو استعمال نہیں کرے گا اپنی سوچ کو استعمال نہیں کرے گا تو مثل جانورہ آپ دیکھ لیں اس سے جو چلو ہے واش می آن ہٹ ٹی وی انہیلز پیلز تین ہیٹنس پرگام موسیقی موسیقی